ساسا صاحب آپ کی طرف آؤں گی جبکہ بہران کا جو ادراک ہے وہ تو تمام سیاسی خیادت کو ہے لیکن جو اس وقت سیاسی بہران کے خاتمے کی کنجی کیا دیکھ رہے آپ کس کے پاس ہے دیکھئے ضرور نواز شریف صاحب کے پاس ہوگی اگر آپ کسی بھی باشور شخص پاکستان میں پوچھیں گے تو یا میرا خیال ہے ان کے پاس یہ کنجی ہوگی یا اسحاق ڈار صاحب کے پاس ہوگی شاید مریم نواز صاحب کے پاس ہو جس کے پاس بھی ایک کنجی ہے پاکستان کے سیاسی مسائل کو حل کرنے کی ان سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے وہ جلدی دے دیں کیونکہ معاملات کچھ تھوڑے سے زیادہ تلخ ہوتے چلے جا رہے ہیں عدین صاحب نے جو بھی بات کی ہم دو مختلف چیزوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن ان کا ایفیکٹ ایک ہی ہے ایک طرف ایک کانسٹوٹوشنل بیٹل ہے ایک ایسی لڑائی ہے جس میں یا لڑائی نہیں کہنا چاہیے ایک ایسی جد و جہے چل رہی ہے مختلف چیزوں کی جس میں ایک طرف ایک سٹانس election commission کا ہے ایک طرف ایک سٹانس عدالت کا ہے ایک طرف عدالت کے اندر مختلف ہائی courts کا ہے ایک طرف کچھ اداروں کا ہے ایک طرف parliament کا ہے ایک طرف میانواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی کا ہے ایک طرف عمران خان صاحب کا ہے تو یہ ایک تو یہ institutional بات چل رہی ہے کہ کیسے ایک گروہ دوسرے گروہ کو کیسے رام کرے گا یا اس پہ حاوی آئے گا یا کیسے آگے بات چلے گی اس حد تک تو ہم ٹیلی ویژن پہ بھی بات کرتے ہیں اسی پہ سوشل میڈیا بھی سرگرم ہوتا ہے ہم آپس میں بھی جب مل بیٹھتے ہیں کوئی بھی شخص تو وہ آپس میں پوچھتا ہے کہ کیا ہونے جا رہے کیا آپ کے خیال میں کیا ہوگا جب ہم اس کو اس نظر سے دیکھیں تو یہ ایک ٹیلی ویژن پہ ہوتا ہوا ڈراما نظر آتا ہے بہت سے لوگوں کو کہ نہیں آج اس نے اس کو چت کر دیا آج اس نے اس کو مات دے دی کل اس پہ حاوی آ گیا پرسو وہ اس سے ہار گیا اس سے اگلے دنوں اس سے جیت گیا اور ہم یہ سات بجے کی خبر آٹھ بجے کی خبر نو بجے کی خبر پھر دس بجے کی خبر اور روز بروز کے یہ جو معاملات ہیں اس کے اندر اتنے دھستے چلے جا رہے ہیں کہ اس بات کو بھول گئے سب لوگ یا شاید یہ بات اتنی فوکس میں نہیں ہے کہ اس کے اندر اس چکی میں پسنے والے جو لوگ ہیں وہ اصل میں لوگ ہیں اگر الیکشن کمیشن کا کوئی فیصلہ سادر کر دیا جائے تو وہ صرف الیکشن کمیشن نہیں جیتا وہ تمام لوگ جنہوں نے اس حلقے میں ووٹ دیئے تھے اگر ان کے خلاف کوئی الیکشن کمیشن کا فیصلہ سادر کر دیا جائے تو وہ لوگ ہار ہیں وہ ایکچول لوگ ہیں ان کی امیدیں ہیں ان کی خوشیاں ہیں ان کی غمیاں ہیں ان سے ہمدردی ہونی چاہیے ان سے محبت ہونی چاہیے ان کی اناد کو ختم کرنا چاہیے وہ اصل میں لوگ ہیں ان کے پیچھے پاکستان کا میرے میرے ناکستی رائے میں بسد احترام پاکستان کا مسئلہ اب سیاست سے یا ایک ادارے کی دوسرے ادارے کے محاضرائی سے ایک عدالت کی ایک چند ججوں کی چند آفیسرز کی چند سیاستدانوں کی یہ اس سے بات تھوڑی سی آگے جا چکی ہے جب تک ہم اپنی اس پاکستان کے ان پاکستان کے مسائل کو خواہ وہ معیشت کا معیشت کا مسئلہ ہو خواہ وہ ناشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہو خواہ وہ ایس ای ای ایف سی کے اقدامات کو آگے بڑھانے کی بات ہو جب تک ہم اس کو اپنی سائلوز میں سے دیکھتے رہیں گے کہ میں اس پارٹی سے ہوں تو میں اس کو اس طرح دیکھوں گا اور اگر وہ ہار گیا تو میں جیت جاؤں گا اور اگر میں ہار گیا تو وہ جیت جائے گا تب تک تو یہ مسئلے سالف نہیں ہوں گے کیوں نہ ہم اس پہ تھوڑا سا مختلف لینز لگائیں کیوں نہ ہم یہ کہیں کہ چلیں پارٹیز اور ادارے اور لوگ اور عدالتیں اور الیکشن کمیشنز اور انٹریم گورنمنٹس یہ تو ساری باتیں چلتی رہتی ہیں ذرہا یہ پوچھ لیتے ہیں کہ لوگ کس طرف ہیں لوگوں کی کیا امید ہے لوگ کیا چاہتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ لوگ کیا چاہتے ہیں معیشت میں لوگ کیا چاہتے ہیں حکمرانی میں لوگ کیا چاہتے ہیں اپنے دیگر کانسٹوٹیوشنل مشینری کو چلانے کے اندر کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جس دن لوگوں کی مرضی کا ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب وہ فیصلے لوگوں کی مرضی کے کر رہے ہوں ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب کر رہے ہوں جس دن لوگوں کی مرضی کا فیصلہ ہو جائے گا اس دن یہ کھٹکا ختم ہو جائے گا کہ اب ایک پولٹیکل انسٹیبلٹی ہے کیونکہ انسٹیبل کون کرے گا چند لوگ جن کے پیچھے کوئی اور فالوئرز نہیں ہیں وہ انسٹیبل کر سکتے ہیں ملک کو ملک صرف تب انسٹیبلٹی کی طرف جاتے ہیں ہم نے ماضی میں بھی دیکھا پاکستان کے علاوہ ایکزامپلز اس میں موجود ہیں جب لوگوں میں کچھ اس طرح کے انصر ہوں کہ وہ کہیں کہ ہم اپنی جو سیٹ اپ پولٹیکل گورنمنٹ چل رہی ہے اس سے خوش نہیں ہے اور اگر لوگوں کی بات مان لی جائے تو وہ انسٹیبلٹی ختم ہو جاتی ہے وہ جس بھی پولٹیکل پارٹی کے حق میں ہو وہ جس بھی وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ہو یا اسلام آدھ ہائی کورٹ کے ساتھ ہو یا خلاف ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جس دن مجورٹی آف دی لوگ اس سسٹم میں بلیو کرنا شروع کر دیں گے انسٹیبلٹی ختم ہو جائے گی چار لوگیں کونے میں کھڑے رہیں گے کہیں گے ہم دنگا فساد کرنا چاہتے ہیں ہم پروٹیس کریں گے ہم کو دھرنا جو بھی وہ کہیں گے ان کے ساتھ لوگ ہی نہیں ہے انسٹیبلٹی کہاں سے آئے گی انسٹیبلٹی صرف تب آتی ہے اس سسٹمز میں جب آپ اس طرح کے فیصلے اس طرح کی پولٹیکل گورنمنٹ ہو جن کا لوگوں میں اعتبار نہ ہوں تو ہم اس میں نواز شریف صاحب کی بات کو بھول جاتے ہیں عمران خان صاحب کی بات کو بھول جاتے ہیں فضل الرحمان صاحب کو بھول جاتے ہیں ایک منٹ کے لیے بسط احترام آپ سپریم کورٹ اور اداروں کو بھی بھول جائیں یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے لوگوں کا اپنی ایکانومی کے بارے میں کیا خیال ہے کیا کرنا چاہیے ہمیں ہمیں فلان کام کرنا چاہیے کوئی اور کام کرنا چاہیے ہمیں گوادر میں یہ کرنا چاہیے کراچی میں یہ کرنا چاہیے کوئٹہ میں یہ کرنا چاہیے لاہور میں یہ کرنا چاہیے اگر لوگوں کی تھوڑی سی اس میں شمولیت ہو جائے فیصلوں میں تو سڈنڈی جو پولٹیکل انسٹیبلیٹی کا آرگومنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا اب سوال یہ ہے کہ لوگوں کی شمولیت کیسے ہوگی ایک طریقہ یہ تھا کہ الیکشن کے ثروہ ہو جائے جو کہ ہم نے دیکھ لیا لیکن اگر اس کے اندر نہیں بھی ہو سکی یا اس کے بعد کچھ خلش بھی رہ گئی ہے تو ابھی بھی جتنی جلدی ہم اپنی عوام کے امیدوں کے قریب چلے جائیں گے اتنی جلدی یہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی ختم ہوگی اور پاکستان بھی ترقی کرے گا ٹھیک ہے تو یہ پھر کیسے پاسیبل ہے سر ساسا جہاں تک کی ناکس رائے میں دے سکتا تھا یہ تو میں ہی دے سکتا ہوں یہ تو میں نے دے دی کیسے پاسیبل ہے میرے کچھ پر جلتے ہیں میرا خیال ہے عدیل وڑائچ صاحب اس کو بہتر جواب دے سکتے